بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کس ویڈیو مبات کرنے گئے اس پر شام کی جانب ذکر کیا گئے مجال حملے کے بارے میں اور ایران پر جو اسرائیل کی جانب سے سیور اٹیک کیا گئے اس کے بارے میں اور ساتھ ساتھ کئی اہم قبروں کے بارے میں ڈسکس کریں گے اس سے پہلے کم ویڈیو کے گہرائی میں جائے ہمارچنگ سبسکرائب نہیں کیا تو مجھے کم سبسکرائب کر لیں ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے ویڈیو بہت سانی پہنچ سکے ناظرین جیسے کہ اسرائیل کے بارے میں بات کریں تو اسرائیل اس سے پہلے بھی کئی مسئلے ممالک اندر فساد پڑھا چکا ہے جیسے کہ شام کے اندر آئے روز حملے کرتا ہے کئی قسم کے مجال اسرائیل شام پر ہمارے ایڈ بھائر کر چکا ہے اس کے علاوہ فرانس امریکہ اور دیگر اسی قسم کے جو ہے ممالک جو گھنڈا کرتی کرتے ہیں شام پر اسرائیل کی جانب سے کئی مسئلے جو فائر کی ہیں گئے جیسے کہ ایڈ بھائر فرانس کے جانب سے بھی اور یو ایسے کے جانب سے فائریں کی جاتی ہیں ناظرین اسی تباہی اور جنگی محول کی وجہ سے پریشان کر کے ترکی کے اندر پناہ گزیر ہیں ناظرین شام جو ہے آئے دن کوئی نوکی عملہ کرتا رہتا ہے شام پر کسی نے کسی بھکوی نہ کوئی بانا بنا کر امریکہ فرانس جا پھر یہ جو ہے اسرائیل کی جانب سے کاروائی کی جاتی ہیں ناظرین فرانس کے اندر یاد رہے کہ رشیا کے ایڈیفینس سسٹم جو ہے ڈپلائے کیے گئے ہیں اور اسرائیل اس سے پہلے دعویہ کر چکا ہے کہ وہ شام کا جو ہے پینٹیس ایڈیفینس سسٹم تباہ کر چکا ہے ناظرین اسرائیل کی جانب سے ایراک کے جو ہے ایٹمی ریاکٹر پر بھی عملہ کیا گیا تھا جس کے نتیجے میں ایراک کا ایٹمی ریاکٹر جتباہ تھا اور ایراک کے جو ہے بعد اسی کی جانے سے لیبیا پر بھی عملہ کیا گیا کہ لیبیا کے اندر بھی تباہی انہی ہی کی وجہ سے مچی تھی ہے ناظرین انہیں کہ امریکہ اور اسرائیل نے مل کر کئی مسلم ممالک پر عملے کی ہیں جس کے بدولت جو ہے مسلمانوں کو کمزور کرنا ان کا مقصد ہے ناظرین فلسطین اس کی زندہ مثال ہے کہ فلسطینیوں پر ایک کی قسم ظلم اور زیادتیں کی گئی اور ان کے گھروں کو تباہ کیا گیا اسی کے معاملات جو ہے ابھی یہ تک بھی جاری ہیں ناظرین اسرائیل کی جانب سے ہی لیبیا پر عملہ کیا گیا تھا ایراک کے ایٹمی ایسا سجاد کو تباہ کیا گیا ساتھ اسرائیل کی جانب سے جو بھی پلانیں کی گئی تھی کہ پاکستان کے ایٹمی ریاکٹر کو بھی تباہ کیا جائے لیکن پاکستان کے مسلح افباد کی کابشوں کے باوجود اسرائیل کو اس پلان کے اندر موں کی کھانا پڑھا اور اسرائیل اس مصوبے کے اندر بری ذرا ناکام ہوا ناظرین گزشتہ دنوں ایران کے جو ہے ایٹمی ریاکٹر پر اسرائیل کی جانب سے سائبر اٹیک کیا گیا تھا جس کا مقصد ایران کے جو ہے ایٹمی ریاکٹر کو ناکام بنانا تھا اسی وجہ سے اسرائیل سائبر اٹیک جو ہے ایران پر کرتا رہتا ہے ناظرین سیریا کی جانب سے بائیس اپریل کو اسرائیل پر ایک میزیل اٹیک کیا گیا جس کے بعد اسرائیل نے اسرائیل کا جو ہے ایر دیفنس سٹر ناکام ہوا اور جو میزیل اسرائیل کے ایر دیفنس سٹر کو مچیرتا ہوا اسرائیل کی طور پر مقررہ عدف پر جا گیا اور اپنی عدف کو نشانے بنانے کے اندر کام جابرا ناظرین اس کے مقاعث کے جو ہے رد عمل کے طور پر اسرائیل کی جانب سے کئی میزیل فیر کیے گئے جنہیں ایران کی جو ایر دیفنس سسٹر کیا گیا ایر دیفنس سسٹر کے مدد سے شام نے اسرائیلی ان میزیلوں کو آوا کے اندر ہی تیس نیس کر دیا اور اس سے پہلے بھی شام کی جانب سے کئی قسم کے میزیل اسرائیلی جو ہے فضاء کے اندر ہی تباہ کیا جا چکی اسرائیل جو کئی قسم کے ایر دیفنس سسٹر کا دعوے دار تھا ایران ڈوم کے مدد سے اپنی ریاکٹر کو محفوظ کر چکا تھا اور اس کے لئے ریاکٹر کو بچانے کے لئے لگا چکا تھا لیکن اس کا یہ ایر دیفنس سسٹر شامی اس میزیل کے مقابلے میں ناکام رہا ناظرین تا ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق پی یہ بہت گیا ہے کہ اسرائیل کا ایر دیفنس سسٹر شام کی جانے سے فیر کیا گیا میزیل کو انٹرسپٹ کرنے کے اندر بلکل ناکام رہا ناظرین اسرائیل جو کہ آئرن ڈوم کو لے آئرن ڈوم یا ایر دیفنس سسٹم لے کر بڑے دعوے کرتا تھا اور اس کے علاوہ پیٹریارٹ یا ایر دیفنس سسٹم بھی لگا چکا تھا ساتھ ساتھ تھارڈ یا ایر دیفنس سسٹم بھی اپنی ریاکٹر کو بچانے کے لئے اور اپنی سرزمین کو میزیل امرو سے بچانے کے لئے اپنے ملک اندر بلائے کر چکا تھا وہ شام کے اس میزیل انٹرسپٹ کرنے میں ناکام رہ چکا ہے ناظرین ناظرین کچھ خیالات کے مطابق چونکہ ایران جو ہے اسرائیل کا لفارن کر چکا تھا وہ سکتا ہے کہ یہ میزیل جو شام کی سرزمین سے اسرائیل کی جانب داغا گیا تھا وہ ایران کا میزیل ہے یعنی کچھ خیالات کے مطابق جو ہے یہ میزیل ایس اے فائیو گیمن نامی میزیل تھا جو کہ اسرائیل کی جانب کیا گیا جس نے اپنی ٹارگیٹ کو بالکل صحیح طور پر نشانہ بنایا ناظرین اسرائیل کو اجاد رکھنا چاہیے کہ اسرائیل اگر ایران سیسٹم ایس اے فائیو گیمن نامی میزیل کو ڈی ٹیک کرتباہ نہیں کر سکا تو اسرائیل کو اجاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان کے پاس کئی قسم کیسے میزیل ہیں جنہیں اسرائیل کو روکنے کی طاقت نہیں ہیں جیسے کہ شاہین تھری پلیسٹک میزیل ہے جو کہ اگر پلیسٹان سے فیر کیا جائے تو بارہ منٹس کیا وہ اسرائیل کے شہر ادلیب تک جو پہنچ سکتا ہے ناظرین یہ میزیل ایس اے فائیو گیمن سے کئی قناہ طاقتور ہے اور اس کے علاوہ نسر میزیل اور کسی قسم کے میڈیم رینج اور لانگ رینج میزیل پاکستان کے پاس موجود ہیں ناظرین شاہین تھری جو کہ اپنی آواز سے اٹھارہ قناہ زیادہ سپیڈ رکھتا ہے ویس ایس اے فائیو گیمن نامی میزیل سے کئی قناہ زیادہ طاقتور ہے اگر امید آپ کو یہ ویڈیو پسند ہوگی اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جانتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ موجود بیل اگنو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنوڑے اسی طرح کی بہترین ویڈیوات تک وہ آسانی پہنچ سکیں حاضر ہوں گے کہ اسی قسم کی بہترین اور اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک علیہ میں دیجئے اجازت اللہ پر